موسیقی اسلام علیکم دوستوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ورقی خیمہ پراتا بہت مزیدار اور بہتی کرسپی اندر سے اتنا ہی جوسی تو چلی اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں کہ ان کی چیزیں کی ضرورت ہے تو پراتا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم آٹا گوند لیتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پہ دیکھیں میرے پاس ایک کیجی میدہ ہے اس میں آٹ کر رہی ہوں ون ٹی سپون نمک اور ایک کپ دودھ آٹ کر رہی ہوں دودھ جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آٹ کرتے جاؤں گی اور آٹا کپ جو ہے دہیں آٹ کر رہی ہوں آٹا گوند لے کے لیے میں جو ہے پانی کا استعمال بلکل نہیں کروں گی اسے جو ہے ہم سے دودھ میں ہی کلائیں گے دہیں چاہے تو آپ تھوڑا بڑھ کے بھی لے سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ میں نے آٹا اچھے سے گوند لیا ہے ہمیں جو ہے تھوڑا یہ سخت ہی آٹا گوندنا ہوگا اب اوپر سے تیل اپلائی کر کے اسے ایک گھنٹے کے لیے اسے جو ہے ریسٹ میں رکھ دوں گی تو چلیے سٹفنگ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے کڑائی کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا اس میں آٹ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون تیل آٹ کر رہی ہوں اور دو پیاس جسے میں نے بارک چاپ کر لیا ہے جب پیاس کا کلر ہلکا سا چھینج ہو جائے گا نا تو اس میں آٹ کر رہی ہوں ٹو ٹی سپون جنجر گالک پیسٹ یعنی کہ ادھرک لحسن کا پیسٹ آٹ کر رہی ہوں اور ہاف خیجی جو ہے خیمہ آٹ کر رہی ہوں یہ جو ہے مٹن کا خیمہ ہے آپ چاہے تو چکن کا خیمہ بھی لے سکتے ہیں بیف کا خیمہ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے جو ہے مٹن کا خیمہ لے رہی ہوں جسے میں نے بہت بارک لیا ہے آپ چاہے تو تھوڑا موٹا بھی لے سکتے ہیں لیکن بہت بارک مت استعمال کیجئے گا اس سے جو ہے سٹاپنگ ٹھیک سے نہیں بنے گا اسے آٹ کرنے کے بعد اچھے سے بھونتے جاؤں گی دیکھیں بھونتے بھونتے جو ہے خیمہ میں پانی ریلیز ہوتے جائے گا اسے ہمیں جو ہے ڈرائی کرنا ہے اس کا پانی جو ہے ہمیں جب سکائیں گے نا تب ہی جو ہے اس کا بسان بن ختم ہو جائے گا اس کے پانی کے ساتھ اب یوں ہی اسے پکاتے جائیں گے نا تو اتنا ٹیسٹ نہیں رہے گا اب دیکھیں اچھے سے یہ ڈرائی ہو گیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دی پاورڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اس میں دھنیا پاورڈر بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے دھنیا کو ایڈ نہیں کیا ہے بس اتنا ہی اس میں ڈرائی مسالہ ایڈ کروں گی اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک ٹیمائٹر جسے میں نے چاپ کر لیا ہے ٹیمائٹر ایڈ کرنے کے بعد بھی اچھے سے ہم اس کی بنائی کریں گے اب میں اس کی لیٹ بن کر کے اسے تھوڑی دیر جو ہے کوک کر لوں گی تاکہ جو ہے ٹیمائٹر اچھے سے سوفٹ ہو جائے گا دیکھئے تین سے چار منٹ میں نے اسے کوک کر لیا ہے تمائٹر جو ہے ہلکا سا سوفٹ ہو گیا ہے اس طرح ہاتھوں سے تھوڑا سا جو ہے سپیچولر سے میں اس طرح سے پریس کرتے ہوئے جو ہے اسے تمائٹر کو میش کر لیں گے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آدھا کپ پانی ایڈ کر رہی ہوں پانی ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر دوں گی پھر اس کی لیٹ بن کر کے اسے خیمہ گلنے تک جو ہے ہم اسے کوک کر لیں گے آپ جہے تو اسٹیج پہ جو ہے اسے پریشر کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں اسے جو ہے آپ کا کام جلدی ہو جائے گا لیکن مجھے جو ہے اکثر جو ہے میں خیمہ اسی طرح سے کڑائی میں ہی بناتی ہوں بہت جلدی یہ بن جاتا ہے دیکھئے دس منٹ میں نے پکایا خیمہ اچھے سے گل گیا ہے اب میں اس کی فلیم آف کر دوں گی اور یہاں بھی دیکھئے آٹا جو ہے اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اب میں اسے جو ہے تھوڑا سا ہلکا سا جو ہے پھر سے جو ہے اسے گون لوں گی اب ہم اس آٹے سے پیڑے نکال لیں گے جتنا آپ کو پر آٹے کا سائز چاہیے اس کی حساب سے جو ہے آپ لے سکتے ہیں جو اکثر ہم پیڑا لیتے ہیں اسی کا جو ہے پاوفیک رہتا ہے میجرمیٹ اس طرح سے دیکھئے ایک بال کے سائز کے حساب سے میں پیڑے نکال لوں گی اور تھوڑا سا آٹا دس کر کے جو ہے اسے بیل لوں گی جتنا سائز چاہیے ہم اسے اتنا بیل سکتے ہیں جتنا آپ کا سرفیس ایڑیا ہے اس کے حساب سے آپ بیل لیجیے گا میں جو ہے تھوڑا میڈیم سائز سے ہی بیل رہی ہوں دیکھئے میں نے اسے اتنا بیل لیا ہے اب جو ہے میں اوپر سے تیل اپلائی کر رہی ہوں اس پہ جو ہے آپ بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں جو ہے تیل کا استعمال کر رہی ہوں دیکھیں تیل اچھے سے جو ہے ایونلی اپلائی کر لیں گے اب جو ہے میں اسے سٹرائپ سٹرائپ جو ہے ہم اسے کٹ کر لیں گے جتنا ہم باریک باریک سٹرائپ میں کٹ کریں گے نہ اتنا ہی جو ہے اس میں لیئر آتے جائے گا کوشش کیجئے گا بہت باریک جو ہے اسے کٹ کرنے کے لیے شیپ کی کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے بس آپ کوشش کیجئے گا باریک باریک سٹرائپ کریں پھر اوپر سے جو ہے ہلکا سا آٹا ڈس کر لیجئے گا پھر اس طرح سے جو ہے ایک سائٹ جو ہے ہم اکٹھا کرتے جائیں گے پھر جو ہے ہم اسے رول کر لیں گے ایک سائٹ اکٹھا کرنے سے کیا ہوگا ہمیں رول کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور اتنے سارے دیکھیں یہ لیئر بنتے جائے گا اب اسے دیکھیں میں تھوڑا سا گھوماتے ہوئے جو ہے اسے رول کر لوں گی دیکھیں پاورفیکٹ آ گیا ہے اب دیکھیں اوپر سے تھوڑا سا آپ پھر سے جو ہے میں تیل اس میں اپلائی کر کے اسے پانچ منٹ کے لیے سے ریسٹ میں رکھ دوں گی پانچ منٹ تک جو ہے پھر سے میں دوسرا بھی جو ہے ہم بیل لیں گے اسی طرح سے تو اس طرح سے ہم سارے جو ہے پیڑے بنا کے تیار کر لیں گے جب ہمیں اسے پکانا سٹارٹ کریں گے نا تو ہمیں بہت یہ ایزی رہے گا دیکھیں بہت آسان طریقہ ہے اسے لیئر لانے کے لیے پھر جو ہے اوپر تھوڑا تیل اپلائی کر کے آپ جو ہے اسے پانچ منٹ کے لیے سے ریسٹ میں رکھ دیجئے گا جب پانچ منٹ ہو جائے گا پھر جو ہے ہم اسے بیلیں گے جتنا آپ کو پراتے کا سائز چاہیے اس کے حساب سے آپ بیل سکتے ہیں یہاں پہ آپ یہ ایک بات کا خیال رکھیں جب آپ بیل رہے ہیں نا اس ٹائم پر جو ہے آپ کو سو کا آٹا استعمال نہیں کرنا جو ہم نے تیل اس میں اپلائی کیا تھا اسی تیل سے جو ہے ہم بیل لیں گے دیکھیں اس میں آپ کو کتنے لیئر نظر آ رہے ہیں اب یہاں پہ میں نے ایک انڈے کو لے رہی ہوں انڈا اس میں ایٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا نمک ایٹ کر رہی ہوں بارک کٹا ہوا ہری میچ اور تھوڑا سا ہرادھنیا اگر ہری میچ نہیں کھاتے ہیں تو آپ اس کی جگہ پہ لال میچ پوڈر کا استعمال کر سکتے ہیں انڈے کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے تو چلیے اب ہم روٹی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تووے کو گرم کر لیا ہے اس میں ایٹ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون تیل ایٹ کر رہی ہوں فوراں جو ہے ہم اس پراتے کو اس میں ایٹ کر دیں گے اور فلیم جو ہے میں لو کر دوں گی لو کرنے کے بعد ہم نے جو انڈے کا بیٹر تیار کیا تھا آدھا انڈا جو ہے ہم اسے ایونلی جو ہے سارے پراتے میں برش کر لیں گے اور ہاتھا انڈا جو ہے ہم بچا کے رکھیں گے بعد میں استعمال کریں گے دیکھئے اس طرح سے اب میں اس میں تھوڑا سا اس طرح سے نشان لگا لوں گی تاکہ ہمیں فول کرنے میں آسانی ہوگی اب ہم نے جو یہ سٹفنگ تیار کیا ہے نا جتنا سٹفنگ آپ کو چاہیے اس کے حساب سے آپ اس میں سٹف کر سکتے ہیں اس آدھے حصے میں خیموک اچھے سے پھیلانے کے بعد اب میں دیکھئے اوپر سے رکھ رہی ہوں پیاس کو جو ہے میں لچھے میں کٹ کر لیا ہے دیکھئے اس طرح سے میں نے سلائس میں اسے کٹ کر لیا ہے جتنا آپ کو پیاس پسند ہے اتنا آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور جو یہ بچا ہوا انڈا ہے اوپر سے جو ہے اسے بھی سپرنگل کر دوں گی پھر جو ہے میں اسے فول کر لوں گی دیکھئے اس طرح سے بہت ہی ایزی ہے انڈا ہے دونوں طرف انڈا ہے تو اچھے سے جو ہے یہ فکس ہو جائے گا پھر سے تھوڑا سا اس میں تیل اپلائی کروں گی اپلائی جتنا آپ کھاتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہے جتنا ہم اس میں تیل استعمال کریں گے نہ اتنا ہی جو ہے ورخی دار بنے گا کرسپی بنے گا آپ چاہے تو بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دیکھئے اب میں جو ہے اسے سائٹ میں کر دوں گی سائٹ میں کر کے کیونکہ ہم پھر نیکس پراتا بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں تیل کی کانٹیٹی اس میں تھوڑا زیادہ ہی لگتا ہے جتنا ہم تیل استعمال کریں گے اتنا ہی یہ کرسپی بنے گا اب میں اسے سائٹ میں رکھ کے پھر سے جو ہے سیم میتھرڈ سے ہم نیکس پراتا بھی بنا لیں گے تو یہاں پہ بھی دیکھئے میں نے انڈے کو جو ہے پھر سے بیٹ کر لیا ہے اسی طرح سے پھر سے میں دو ٹیبل سپون تیل ایٹ کروں گی اوپر سے یہ روٹی رکھ رہی ہوں جو ہم نے بیل کے رکھ لیا ہے اب اسے اپلائی کر رہی ہوں آدھا 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 استعمال کروں گی آدھا جو ہے ہم بعد میں استعمال کریں گے سیم پروسیجر ہے جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ٹائم پر جو ہے ہم دو روٹی جو ہے آرام سے سکھ سکتے ہیں کیونکہ بولو یہ جو ہے بہت سلو پکے گا جتنا سلو ہم اسے پکائیں گے نہ اتنا ہی جو ہے یہ کرسپی بنے گا تو اسی لیے ایک ٹائم پر ہمیں جو ہے دو پراتا بنانے میں آسانی ہوگی دیکھئے جتنا آپ پیاس کھاتے ہیں اس کے حساب سے اندر جو ہے آپ پیاس کو جو ہے سٹپ کر سکتے ہیں اور جو بچا ہوا یہ انڈا ہے اوپر سے اسے پہلا لوں گی پھر جو ہے میں اسے فولڈ کر لوں گی جیسے جیسے یہ کک ہوتے جائے گا ہم جو ہے اس میں تیل اپلائی کرتے جائیں گے دونوں سائٹ جو ہے ہم تھوڑا تھوڑا تیل ایٹ کرتے جائیں گے تب ہی جو ہے یہ ورخی تار اور کرسپی بنے گا آپ چاہے تو اسے فرائی بھی کر سکتے ہیں ریسٹورنٹ میں جو ہے اسے اکثر فرائی بھی کیا جاتا ہے لیکن آپ اس طرح سے آپ ایک بار بنا کے دیکھئے گا تو آپ کو یہ بہت پسند آئے گا بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزے دار بن کے تیار ہوئی تھی اور میں نے جو ہے یہ ایک روٹی بنانے کے لیے یہ ایک انڈے کا استعمال کیا ہے آپ چاہے تو دو انڈے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن انڈا جتنا ہم اس میں لیں گے نہ اتنا ہی مزے کا بنے گا دیکھیں اچھے سے یہ کرسپی ہو گیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا کرارا بنا ہے ورخی تار بنا ہے اسے بنانے میں مجھے پندرہ سے بیس منٹ لگا تب جا کے جو ہے یہ پوفیکٹ بنا ہے اب دیکھیں اب میں جو ہے اسے نکال لوں گی الٹ پلٹ کرتے ہوئے ہی آپ اسے پکائیے گا ایک طرف یوں ہی بھی مت چھوڑ دیجئے گا دیکھیں پوفیکٹ لی ہمارا ورخی خیمہ پراتا بن کے تیار ہے مجھے تو یہ اتنا مزے دار لگا جس طرح سے ہم بیکری سے لیتے ہیں دل پسند یہاں پہ بینگلور میں جو ہے اسے خیمہ کی نان بولتے ہیں جو اکثر یہاں پہ ہر بیکری میں جو ہے یہ ملتا ہے آپ اسے چاہے تو بیک بھی کر سکتے ہیں بیک کر کے بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں دیکھیں کتنا مزے دار لگ رہا ہے سٹفنگ بھی دیکھیں پوفیکٹ لینا بہت زیادہ ہے اس طرح سے ہی آپ پریزنٹ کیجئے گا اسے جو ہے پیسس میں کٹ کر لیجئے گا میں نے جو ہے ایک پراتا کو جو ہے چار پیسس میں کٹ کر لیا تھا تب جو ہے یہ پوفیکٹ لگا آپ چاہے تو اس میں چیز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی اچھی لگی تو لائک شیئر کمنٹ کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے گا اجازت تل دن اللہ نگیبان